ان مدرسوں کو معمولی سمجھنے والے لوگ بے اقل ہیں بے خبر ہیں انہیں خبر نہیں ہے کہ اس ملک اور اس پورے سب کانٹینٹ میں اسلامی کارڈنٹیٹی کو بچانے والا کام 99.9% مدرسوں میں دیا ہے اس سب سے زیادہ ضرورت دور حاضر کو اسلام کی ہے سائنس کی ضرورت باب میں ہے اسلام کی ضرورت پہلے ہے سائنس ہچار بنانا سکھاتے کی اسلام ویلیوز سکھائے گا اسلام اخلاقی ذاتے سکھائے گا سائنس نیوکلئر بم بنانا سکھا سکتی ہے لیکن اگر اسلام نہیں ہے نیوکلئر بم بیتنام سے لے کر جاپان کے غریبوں پر برسایا جائے گا اس لئے ویلیوز کے بغیر اخلاقی خدروں کے بغیر انسانی ذاتوں کے بغیر ایمان ویلیوز کے بغیر سائنس محلک درین چیز ہے زیادہ اس سے کم نقصان کے بے پڑھا لکھا آدمی ہے یہ بہا لکھا آدمی آپ کے جیب سے پرس نکال لے گا اگر وہ چور ہوگا تو پانچ سو روپے چھنا لے گا اور پڑھا لکھا چور کئی لاکھ کروڑ کا اسکام درے گا کون ستعلیمی نظام ہن کو اپنانا چاہیے اور اس دیوار کے واقعے سے کیا سمجھانا چاہے مسلم حکومت کی دیوار کے سائے میں ساری اسلامی ایکٹیوٹیز ہمارے سب کانٹیننٹ میں چل نہیں تھی میں تفصیل میں نہیں جا سکتا اشارہ بالکل کیا کہ سمجھ ڈاگ مجمع ہو اب جب اسلامی حکومت چلی گئی اور ملتی اسلامیاں یتیم ہو گئی تو سرپرستی ختم ہو گئی وہ پیٹونیچ ختم ہو گیا دیوار گرنے کے قریب تھی تو خطرہ ہو گیا کہ خزانہ لڑ جائے گا جیسے اسپین میں لڑ چکا ہے اسپین وہ ملک ہیں جہاں سیکھوں اور ہزاروں علماء پیدا ہوئے محدثین پیدا ہوئے تفصیل کے ماہر لوگ پیدا ہوئے مسلم سائنسدہ پیدا ہوئے مشائق اور انہاں والے پیدا ہوئے لیکن جب اسپین میں حکومت گئی مسلمانوں کی تو یہ حالت ہو گئی چند سالوں کے اندر کہ اسپین میں ایک بندہ بھی کلمہ تیبہ لا الہ الا اللہ پڑھنے والا نہیں ملتا دیوار گر گئی خزانہ لڑ گئی یہی خطرہ برد سغیر ہندو پاک میں یہی خطرہ تھا کہ یہاں سے مسلم حکومت کے جانے کے بعد پھر یہاں بھی وہی ہوگا جو اسپین میں ہوا یہاں بھی سب لوٹ جائے گا جھوننے سے بھی کوئی مسلمان نہیں ملے گا اس وقت اللہ نے حجت الاسلام حضرت مولانا محمد قاسم مولد بھی نابغ ارسل حضرت مولانا رشید عبد گنگوہی اور اس طرح کے عظیم خضر صفت بھضلگوں کو کھڑا کیا اور انہوں نے کیا کیا مدرسوں کی کچھی دیواروں کے نیچے اسلامی تہذیب کو چھپا دیا محفوظ کر دیا ان مدرسوں کو معمولی سمجھنے والے لوگ بے عقل ہیں بے خبر ہیں ملے خبر نہیں ہے کہ اس ملک اور اس پورے سب کانٹیننٹ میں اسلامی کا آجنٹیٹی کو بچانے والا کام 99.9% مدرسوں نے کیا ہے مکتبوں نے کیا ہے اگر یہ مدرسے اور مقاتب نہ ہوتے تو یہاں مسلمان بھوننے کو نہیں ملتے سمرکند اور تخارہ تاشکند ازباکستان تاجکستان یہ مملک ہیں جہاں کہ امام بخاری تھے جہاں کہ امام مسلم تھے جہاں کہ امام تنمیزی تھے بڑے بڑے محادثین تھے لیکن جب وہاں حکومت مسلمانوں کی گئی تو کیا آپ کو نہیں معلوم کہ سویٹ یونئر کے پورے علاقے میں سیٹو امیر دور سفر کر کے بھی آپ کو نظر آنے مارا مسلمان نظر نہیں آتا تھا ملک جاتا تھا یہ ہمارے برنسونیر کی خصوصیات کہ دوستو دعا دو علماء کو احترام کرو بزرگوں کا پہچانو ان کے احسان دو ان کی خرابیوں پر ہر وقت بات مت کرو مجھے اچنی ملشان ہوتی ہے جب بھی مجھے انٹریکچول لوگ ملتے ہیں وہ بھی میرے لئے قابل احطراب قابل قدر ہیں ان کی بھی سمات کو ضرورت ہے لیکن جب بھی وہ ملتے ہیں وہ مدرسوں اور علماء کو تنقیدیں کرتے ہیں انہیں کچھ خبر نہیں ہے کہ ایک مدرسوں اور علماء نے ریسورسز کی کمی کے باوجود وسائل کی کمی کے باوجود اپنی کچھی امارتوں میں اور کچھ کیا ہو نہ کیا ہو اسلامی آجنٹیٹی کو بچایا ہے اسلامی شرافت کو بچانا یونیورسٹیوں کا کارنامہ نہیں ہے کالجوں کا کارنامہ نہیں ہے مسجدوں کا آباد کرنا کالجوں کا کارنامہ نہیں ہے ہمیں پروفیشنلز کی ضرورت ہے ہمیں کالجوں کی ضرورت ہے ہمیں انیورسٹیز کی ضرورت ہے ہمیں ڈاکٹرز کی ضرورت ہے ہمیں انجینئیس کی ضرورت ہے میں کچھ اور بات کہہ رہا ہوں خدا کرے میں کیسے کورا آپ سمجھ سکیں اصل لڑائی اس ملک میں آجنٹیٹی کی لڑائی ہے شنافت کی لڑائی ہے اصل لڑائی اور کوئی نہیں ہے اتنامیت لڑائی بعد میں ہے سالی لڑائیوں کا مقصد یہ ہے کہ مسلمان مسلمان نہ رہے مسجدیں شہید کی جا رہی ہیں مشرقوں کی عبادت گاہیں بنائی جا رہی ہیں کیا یہ نہیں ہو رہا ہے علماء سے مضبوطی سے جڑ جائیے علماء کا احترام کیجئے علماء کی مجلسوں میں بیٹھئے اسلامی کتابوں کو پڑھئے قرآن کو سمجھنے کی کوشش کیجئے علماء کی نگرانی اور سرپریسٹی میں اور میں علماء زیبے جرخواست کروں گا آپ کے مسلم نوجمان جمہو کشمیت کے مسلم نوجمان بہت اینجی ہے میں جانتا ہوں آپ کی صلاحیتوں میں کچھ نہتک جانتا ہوں آپ کے جذبات کو آپ کی تمناوں کو اور آپ خود جانتے ہوں نہ جانتے ہوں ہم جانتے ہوں نہ جانتے ہوں لیکن دشمن آپ کو جانتا ہے دشمن آپ کی پوٹنشن کو پہچانتا ہے دشمن آپ کی صلاحیتوں کو پہچانتا ہے دشمن آپ کی حمتوں کو پہچانتا ہے دشمن آپ کی جذبات کو پہچانتا ہے دشمن آپ کے ولولوں کو پہچانتا ہے دشمن آپ کی بہادری کو پہچانتا ہے اس لئے میری گزارش یہ ہے بہت ہی محبت کے ساتھ بہت محبت کے ساتھ علماء ان نوجوانوں کو گلے لگائیں ان کی کمزوریوں کو نظران دانس کرتے ہیں ان سے یہ امید نہ رکھیں کہ یہ آپ کے مدرسے کے طالبین جیسے بن جائیں گے نہیں بلکل نہیں ان کے ظاہر کو نہ دیکھئے ان کے اندر چھپے ہوئے مومن دل کو دیکھے ان کے ترقی ہوئے جذبات ہو دیکھے ان کے تمرناوں کو دیکھے ان کو گلے لگا کر ان کی تربیت جو علماء یہاں کر رہے ہیں الحمدللہ کر رہے ہیں خوب کر رہے ہیں اللہ ان کی کوششوں کو کامیاب فرض ہے ترقیہ نصیب فرمائے ان کے عمر میں برکت نصیب فرمائے زیادہ سے زیادہ ان کا فیض آپ کو کنمائے یہ تین باتیں تھیں تین واقعات جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دکھائے گئے اور ساتھ میں میں نے سبق بھی ان کا بتایا کشتی میں سراخ اللہ حضرت جب تک ہمارے مدرسیں اوٹی ہوٹی عمارتوں میں تھے مہمولی عمارتوں میں تھے کلکہ دیکھنے میں لگتا ہی نہیں تھا کچھ تب تک دشمن تاپتیں ان مدرسوں کی طرف متوجہ نہیں تھی کیونکہ کشتی میں سراخ تھا کیا ہوگا اس ٹھوٹی پھوٹی کشتی سے تب دشمن یہ محسوس کرتا تھا کہ یہ اچھی عمارتوں میں چلنے والے مدرسے ان سے ہم تو کیا خطرہ جب سے ہمارے مدرسوں کی شاندار بلڈنگیں بننے لگیں جب سے ہمارے مدرسوں کی شاندار تعمیلات ہونے لگیں تب سے دشمن کی نظر امپر پڑھنے لگیں مناسب یہی ہے کہ کشتی میں سراخ باقی رہے میرے اشارے کو سمجھیں سراخوں کو بند مت کرو سراخ باقی رکھو سادہ انداز رکھو کسی کی نظر ہی نہیں پڑے گے لوگ حقیر سمجھیں گے جس دانوں دیوبن سے اشرف علی تھانوی نکلے جس دانوں دیوبن سے پڑھ پڑھ علماء نکلے وہ بہت ہی معمولی ایک چھوٹی سی مسجد میں چلنا تھا چھتے والی مسجد میں جس ندوتر علماء سے سیجر سلمان نتوی نکلے شاہ مہین الدین نتوی نکلے اس مہین الدین علماء ایک قرائے کے عمارت میں چار کمروں کے ایک فلیٹ میں چلنا تھا کوئی شاندار عمارت نہیں اس لئے زیادہ توجہ بچوں کی مختہ تعلیم و تربیت پر دیگ آئے علمی استعداد ان کی مضبوط ہو تاکہ وہ زمانے کے سوالوں کا جواب دے سکیں احساس کم تری میں مبتلا نہ ہو مرعوب نہ ہو اور اسی طرح قولیوں اور انیورسٹیوں کے بچے وہ سمجھیں کہ میں دورہ علم سکھایا جا رہا ہے جب تک آپ قرآن کو نہیں سمجھیں گے قرآن کی زبان میں آپ جاہل رہیں جب تک آپ قرآن و حدیث کو نہیں سمجھیں گے پیارے آقا محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تک آپ ان کی صیرت کو ان کی تمناوں کو ان کی تعلیمات کو نہیں سمجھیں گے تب تک آپ کیا علم سمجھ پائیں وہ علم جو قرآن و حدیث کی علاوہ ہو میں اس کو علم ماننے کی لئے تھے یا میں وہ علم نہیں ہے وہ معلومات ہیں وہ انفرمیشن ہے وہ نالیج نہیں ہے نالیج وہ ہے جس کو قرآن نے کہا الرحمن علم القرآن قرآن مجید علم مانتا ہے اس کو جو قرآن سے چھوڑا ہوا آپ جب قرآن بھی پڑھیں گے تو آپ کو سائنس بہت زیادہ سمجھ میں آئے گی اور آپ کو موجودہ سمجھ میں آئے گا کہ سائنس دان بلینس اپ ڈالرز خرش کر کے اب جن تحقیقات تک پہنچے ہیں ان سب باتوں کا اعلان قرآن مجید میں اللہ نے 1514 سال پہلے کر دیا تھا اس قرآن میں اس نبی کے ذریعے ہوتا رہ گیا جو نبی پڑھا لکھا رہی تھا جو اپنا نام بھی نہیں لکھ سکتے تھے جو سخت بھی نہیں کر سکتے تھے ہزاروں درود و سلام ہوں رحمت العالم صلو اللہ علیہ وسلم زیادہ سے زیادہ ان علماء کے یوٹیوب کے بیانات سنیے سوشل میڈیا کو بیکار مت استعمال کیجئے مبائل پر اپنا وقت مت برباد کیجئے لیپ ٹاپ پر باریاں چیزوں کو مت دیکئے فضول چیٹنگ مند کرو میرے عزیزوں فضول چیٹنگ مند کرو وقت نیمتی ہے وقت کا صحیح استعمال کرو اپنے فیزیکل فٹنس کی ضرور کوشش کرو کسی کھیل میں حصہ لو مقابلوں میں حصہ لو کامپیٹیشنز میں حصہ لو میچز میں حصہ لو تم کو تنگرس رہنا ہے فیزیکلی فٹ رہنا ہے منٹلی انمائٹن رہنا ہے تمہارا ذہن روشن رہے تمہاری میموری مضبوط رہے تمہارا وقت کا حیرت ایک سکنگ نیمتی ہے بازاروں میں مت پھرو اور میں لڑکو نوجوانوں میں معافی چاہتا ہوں میں تم سے یہ نہیں کہہ پاؤں گا کہ ناجائز دوستیاں مت کرو میں نہیں کہہ پاؤں گا میری ضربان لڑکڑا جائے ہیں یہ ایسے ہی ہوگا کہ جیسے کسی کو کسی بادشاہ اور شہزادے کو کچھ نصیحت کرنے کا موقع مرے اور وہ بادشاہ اور شہزادہ اس شہزادے کو کوئی رہن نصیحت کرنے لگیں اور کیا نصیحت کریں یہ کہنے لگیں جہاں کہ گھر میں محل میں ٹارڈٹ صاف کرنے والی جو بھنگن آتی ہے آپ اس سے لب اور فیر مت کرنا آپ اس سے عشق مت کرنا شہزادہ تھپڑ مانتے گا یہ دماغ صحیح ہے آپ تھا آپ کس سے بات کرنے ہیں اور کیا نصیحت کرنے ہیں میں ہر مسلمان موجوان کو امت محمد یا قشہ زادہ مانتا میں تم کو یہ نصیحت نہیں کر سکتا کہ ناجائز دوستیاں لڑکوں یا لڑکیوں سے مت کرنا اگر میں یہ کہنے لگوں تو تم کو بھی مجھے چپڑ ماننے کا حق ہے تمہیں مجھ سے یہ جوان دینے کا حق ہے آپ کی ہمت کیسے ہوئی ہم سرکار جو عالم کے امتی ہیں کہ آپ ہم سے اتنی زرید حرکت کی امید کرتے ہیں کہ ہم ہم کسی لڑکی سے محبت کریں گے ناجائز محبت کریں گے موبائل پر باتیں کریں گے میسیجز ایکسچینج کریں گے کہ آپ ہم سے یہ امید کرتے ہیں کہ ہم چیکنگ کریں گے رات پر دو بجے رات تک آپ مجھے جواب دیں گے میرا نام ابو بکر ہے میرا نام عمر ہے میرا نام خالد ہے میرا نام ابو سعید ہے میرا نام حسن الرحبتین ہے میرا نام حسن اور رسین ہے آپ کیسے مجھ سے یہ امید کرتے ہیں بلکل صحیح ہے بلکل صحیح ہے کہ کوئی حق نہیں ہے مجھ جیسے کو تم جیسوں کے بارے میں اس طرح کی پسٹوں میدیں کرنا